نور مقدم کو قتل سے قبل زیادتی کا نسانہ بنایا گیا مقتولہ کی چھاتی پر بدترین تشدد بھی کیا گیا ملزم ظاہر جعفر کا ڈی این اے اور فنگا پرنٹس فقوہ سے حاصل نمونوں سے میجز کر گئے فرانسک رپورٹ میں دعویٰ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نسان کو دبا دیں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں اسلام آباد میں قتل ہونے والی نور مقدم کے قتل کیس کے کئی روز بعد انتہائی اہم انکسافات سامنے آئی ہے تازہ ترین انکسافات کے مطابق قتل سے قبل نور مقدم کو زیادتی کا نسانہ بھی بنایا گیا یہ تمام انکسافات نور مقدم قتل کیس کی فرانسک رپورٹ میں کیے گئے نور مقدم قتل کیس کی فرانسک رپورٹ میں ملزم ظاہر جعفر کا ڈی این اے اور فنگا پریلڈز وقوع سے حاصل نمونوں سے میٹس کر گئے ملزم ظاہر جعفر نے نور کے ساتھ قتل سے قبل زیادتی کی اور شاہتی پر بدترین تشدد بھی گیا فرانسک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گھار کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والے افراد ملزم ظاہر جعفر اور مقتولہ نور مقدم ہی ہیں قتل کے لیے استعمال ہونے والے چاکو پر بھی ملزم ہی کے سنگا پریلڈز ملے ہیں فرانسک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کا پوسٹ مارٹم موت کے بارہ گھنٹے بات کیا گیا یاد رہے کہ بیس جولائی کو اسلام آباد میں تھانا کو سار کے علاقے سیکٹر ایف سیون فور میں نوجوان خاتون کو لڑسہ خیص انداز میں قتل کر دیا گیا خاتون کو تیزدار آلے سے بیمانہ انداز میں قتل کیا گیا لڑکی کا گلہ کاٹنے کے بعد سار کاٹ کا جسم سے علاقے کر دیا گیا تھا واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی سینئر افسران اور متلکہ ایسے چو موقع وارداد پر پہنچے اور تحقیقات کی قتل میں ملوث زاخر جعفر نامی شخص کو موقع وارداد سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا اور وقوع کا مقدمہ درج کیا گیا زاخر جعفر معروف بسنس مین زاکر جعفر کا بیٹا ہے اور مقتولہ نور مقدم کا دوست تھا آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان نے بھی سینئر افسران کے حمراء جائے وقوع کا معاینہ کیا اور تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم جنوبی کوریا اور کازکستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکی ہے سابق سفیر کی بیٹی کی قتل سے متعلق ایس ایس پی انویسٹیگیسن نے کہا تھا کہ گرفتاری کے وقت ملزم نشے میں نہیں تھا جب ملزم کو گرفتار کیا وہ حسو آواز میں تھا ملزم نے انتہائی غلط اقدام کیا ہے لیکن واقعہ کا کوئی اینی شاہد نہیں ہے اسلام آباد کے ایس ایس پی انویسٹیگیسن آتاو رحمان نے نیوز پریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نور مقدم قتل کیس ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کیس پر آئی جی صاحب نے اسپیشل ٹیم بھی لگائی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیسن کا کہنا تھا کہ نور مقدم دو دنوں سے گھر پر نہیں تھی متاثرہ فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں آتاو رحمان نے کہا کہ ملزم کو جب پولیس نے گرفتار کیا اس وقت وہ نشے میں نہیں تھا ملزم گرفتاری کے وقت بلکل ہوشو آواز میں تھا انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کے گھر سے پستول پر آمد ہوا جس میں گولی بھنسی ہوئی تھی ملزم سے پستل برآمد ہوا ہے تفتیش میں فائرنس سامنے نہیں آئی گولی بھنسنے کی وجہ سے پستل نہیں چلا گرفتار ملزم پر ماضی میں کسی کیس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے ایس ایس پی انویسٹیگیسن نے کہا کہ ملزم بحالی سینٹر میں رہا جا نہیں ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ملزم کے ساتھ گھر کے ملاسموں سے بھی تفتیش کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر قبل وزیر ایسم عمران خان نے بھی واقعی کا نوٹس لیا وزیر ایسم نے آئی جی کو کہا کہ اس کیس میں کوئی ریائت نہ لی جائے